السلام علیکم جی امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے بہت سی دعائیں آپ کے لئے جہاں رہے ہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور سب سے پہلے سب کو جی ہو رمضان کی بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ سب کے گھرم میں اس مہینے کے صدقے سے رحمت و برکت نازل فرمائے سب کے لئے آسانیاں فرمائے انشاءاللہ و آمین اور یہ آج ہمارا ویزٹ ہوئے جی بہاولپور میوزیم کا جو کہ میرا بھی فرس ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ ہمارا فرس ٹائم ویزٹ ہے تو کیوں نہ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھیں بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے بہت ہی پیاری بیلڈنگ ہے اور بہت ہی پیارے نواز رہات ہوگا رہے ہیں یہاں پر بہت ہی پیاری چیزیں ہیں اور انٹیک سارا یہاں پر سب کچھ پڑا ہوا ہے بہت ہی انٹیک ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب دیکھ کے رشک نہ آئے یا خوبصورت نہ لگے بہت ہی پیاری بیلڈنگ ہے اور ڈیکوریشن بھی بہت زبرتس کیوئی ہے ان کی سیٹنگ اور ان چیزوں کی دیکھ بھال یہ بگی ہے نوابوں کے دور کی اور کتنی اچھی صاف ستری حالت میں رکھی ہوئی ہے اس کو منٹین رکھا ہے بہت خوبصورت اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی یہ تو اس کو میں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ کیپچر کیا بہت ذرا تھوڑا مختصر سا بنایا لیکن اس کو میں نے اس طرح سے کیپچر کیا کہ اس کو آپ لگ بھی دیکھ سکوں جو جو چیزیں میں دیکھ رہی ہوں بہاورپور میوزیم میں اس چیز کو آپ بھی دیکھ سکیں آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ جو ہیں وہ اسمبلی ہوئی ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس میں انہوں نے چیزیں جو ہے وہ سیٹ کیوئی ہیں ڈیکوریٹ کیوئی ہیں بہت اچھا لگا مجھے دیکھ کے انٹیک چیزیں تو بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور یونیک لگتی ہیں اور یہ ویڈیو ان کے لئے بہت بیسٹ ہوگی جو انٹیک چیزوں کو پسند کرتے ہیں یا جن کو بہت زیادہ شوق ہوتے انٹیک چیزوں کو دیکھنے کا اور یہ ساری پرانی دوروں کی ساری چیزیں ہیں کچھ نوابوں کے دور کی ہیں یا کچھ اس سے پہلے کی بھی ہیں تو سب یہ مکس ہیں ساری چیزیں تو ان کی زیادہ ڈیٹیل ان لوگوں نے یہاں پر لکھی بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہیں یہ ساری چیزیں بہت ہی پرانے دور کی پرانی پرانی چیزیں نے رکھی ہوئی ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور چیزوں کے چھوٹے چھوٹے پیسز بھی ایون کے رکھی ہوئے ہیں جیسے کہیں ان کو چیزیں جو جیسے کہیں کھدائی ہو یا کچھ اس طرح سے کھدائیوں میں سے نکلتی ہیں اس طرح کی بھی چھوٹ چھوٹی چیزیں انہوں نے بہت ہی سمحال کے رکھی ہوئے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ ان کو یہاں پر سمحالا ہوا ہے تو اور جو یہ اس کی بیلڈنگ ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت بہت بڑی بہت ہوادار اور یہ نواب صاحب کی جو ہے وہ گاڑی ہے نواب سرسادق صاحب کی ان کے دور کی یہ گاڑی ہے اور خوبصورت گاڑی اور یہ بھی نواب صاحب کی ہی گاڑی ہے برطانوی گاڑی ہے یہ جی اور اس کے تھری ویلز ہیں یہ فور ویلز نہیں ہے اس کے اس کے تھری ویلز ہیں گاڑی کے اور ٹو سیٹر ہے ان لیے چھوٹی سے گاڑی ہے اور بہت خوبصورت گاڑی لگ رہی تھی ہے یہ ان کے دور کی چیزیں ہیں برطانوی گاڑی ہے یہ نواب صادق صاحب کے دور کی چیزیں ہیں اور یہ انہوں نے یوز کی ہوئی ہیں یہ ان کی یوز کی ہوئی چیزیں ہیں ساری انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اس میں میوزیم میں اور ایک جو ہے اس کا ویل آگے ہے اور دو ویل سے وہ اس کے پیچھے ہیں یہ اس کی ڈیٹیل انہوں نے یہاں پر تھوڑی اسی دیوی تھی میں نے اس کو بھی کیپچر کر لیا تاکہ جو لوگ اس کو دیکھنا چاہے اور ان کے یہ کس کی چیز ہے کیا چیز ہے وہ سارا کچھ اس میں تھوڑا سا انہوں نے ڈیٹیل دی گیا اس کو کیپچر کیا ہے اور یہ جی باہولپور میں ہے قلعہ دراور اس کا انہوں نے یہ موڈل بنایا ہے موڈل بنا کے تو انہوں نے یہاں پہ اس کو بھی سیف رکھا ہوا ہے ایک بہت ہی پیارے شوکیس میں اور فل اس کا جو کمپلیٹ موڈل ہے جیسے وہ ہوگا یا جو بھی تھا کیونکہ اب تو اس کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں رہی تھی تو اس کی ایکچول جو کنڈیشن ہے اس کو انہوں نے سارا اس میں جو ہے وہ موڈل بنایا ہے اور اس کو پھر یہاں پہ رکھا ہوا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے بہاہولپور میں کیا کیا کچھ ہے اور یہ میپ ہے بہاہولپور کا اور یہ ارانو یہ کیا تھا ہوگی ان کی کوئی ایسی چیز جس کو انہوں نے سیف رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ بہت ایسی چیزیں جس میں وہ بوت ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ اس کے کوئی پتھر کے ہیں کوئی میٹل کے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں سے جو ہے وہ جو بوت پرست ہوں گے ان کی چیزیں ان کو ملی ہوں گی بوت وغیرہ سارا کچھ جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے وہ سارا کچھ یہاں پہ پڑا ہے بہت زیادہ تو نہیں لیکن جو جو چیزیں ان کو مل سکی ہوں گی انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں سیف اور ان کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں سارا کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے بوت پرست جو ہے وہ ان کی یہ سارا چیزیں ہیں جو لوگ بوتوں کو پوچھتے ہیں ان کو یہ دیکھ کر آپ کو ان کو آئیڈیا ہوئی رہا ہوگا کیونکہ اس سے تو سب ہی تقریباً واقف ہیں تو ان سب کو انہوں نے یہاں پہ کیا گیا اچھا لگا دیکھ کے بہت اچھی سے انہوں نے چیزوں کو رکھا ہوا ہے اور میں بھی فرس ٹائم گئی تھی کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا کیا کچھ ہوگا تو میں نے بھی ان کو فرس ٹائم میں دیکھا بڑی بہت ہی پرانی پران چیزیں ہیں اور رہی اس کی بات بیلڈنگ کی بیلڈنگ بہت خوبصورت بہت بڑی اور بہت ہوادار ہے اور اس کی جو ہم نے باہر اس کے لکھا ہوا تھا years تو اس مارچ میں مارچ 2024 میں اس کو 100 years ہو گئے ہیں اس بیلڈنگ کو کمپلیٹ آٹھ مارچ 2024 کو کمپلیٹ 100 سال ہو چکے ہیں اس بیلڈنگ کو بنے ہوئے اور ابھی بھی یہ بہت خوبصورت حالت میں بے شک اس کی رینویشن وغیرہ یہ کرتے ہیں یہ کی ہے لیکن اس کے باوجود جو باہر سے اس کا سارا نقشہ ہے اس کی خوبصورتی ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے اور بہت ہی پیاری جس طرح ہاں پہلے بیلڈنگز ہوتی نہیں بڑی بڑی کھلے کھلے رومز انچی انچی چھتیں ہوادار تھنڈی بلکل سیم اسی طرح یہ بھی اجائب گھر بھی ان کا بناوا ہے اس کے بھی علاوہ ان کے ساتھ ہی لائبریری ہے تو وہ بھی سیم اسی طرح اس کی بیلڈنگ ہے کھلی بڑی اور ہوادار مطلب کہ اگر آپ وہاں بیٹھیں تو گرمیوں میں آپ کو بلکل بھی گرمی کا احساس نہیں ہوگا البتہ سردیوں میں سردی کا احساس ضرور ہوگا لیکن گرمیوں میں گرمی کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہت ہوادار تھنڈے اور بڑے بڑے کھلے کھلے رومز ہیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے وہاں بیٹھ کی پوٹ سکون وہاں کا محول تھا لائبریری کے اندر بھی اس طرح سے مطلب آج ہی میں نے وزٹ کیا اسی طرح سے سارا یہ پوٹ سکون تھا بہت اچھا تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گاڑی وغیرہ بگی شاری نوابوں کی چیزیں ہیں نوابوں کے استعمال میں تھی اور ان کو بگی کو جو ہے وہ نوابوں نے خود سے بنوایا ہوا ہے یہ مطلب کہ اس کو پرچیز نہیں کیا ہوا اس کو بلکہ انہوں نے خود سے تیار کروایا تھا اپنے حساب سے اپنے سٹائل سے اپنے ڈیزائن سے بہت خوبصورت اس کی ڈیزائننگ ہے بہت ہی پیاری اس وقت اتنی پیاری اس کو انہوں نے لک دی بھی ہے اور جب یہ ریل میں اوریجنل اس کو تیار کیا ہوگا تو کس طرح سے ہوگی ریل اوریجنل سے مراد یہ ہے کہ جب یہ بلکل نیو تیار ہوئی ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ قرآن پاک کے بھی کوچھ انہوں نے اس طرح سے کلیکشن رکھی ہوئی ہے اور اس کی بھی کوئی ہسٹری سٹوری ضرور ہوگی جس کا امجہ نہیں پتا اور کچھ جو ہیں وہ یہاں پہ ہاتھ سے لکھے ہوئے پڑے ہیں اور یہ بہت ہی کوئی پرانے ہیں جو ان لوگوں نے ان کو سیف کر کے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے رکھے ہوئے ہیں بہت ہی پرانے ہیں کسی دور کے جن کو انہوں نے اتنا سیف یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کے دیکھنے کے لیے یہاں پہ کہ لوگ آئیں دیکھیں اور پرانی چیزوں کو سرائیں ان کا خوبصورتی ان کی بیوٹی اور ان کی کالیٹی ان کا سارا کچھ جو ہے وہ اندازہ لگا سکیں کہ اس دور میں بھی کیا کیا چیزیں تھیں اور وہ اس کیا 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 میار تھا کس طرح ہاں کی ساری چیزیں تھیں یہ رکھیں یہ ساری ان کے جو ڈریسز ہیں اور آج بھی یہ وہی سب کو چل رہا ہے بس اس میں کوئی نہ کوئی آلٹریشن ہوئی بھی ہوتی ہے کچھ تھوڑی بہت چینجنگ ہوئی بھی ہوتا ہے درواز دیکھیں کتنے یہ کئی سو سال پرانے ہیں اور نو آئیڈیا کہ یہ کتنے ہیں ان کا یہ پرانے ہوں گے اس حساب سے اس دور میں بھی جو اتنی خوبصورت سٹائلز بنے وہ ہی آج کے دور میں بھی چل رہے ہیں بس فرق یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ کپڑا ڈیفرنٹ ہوگا یا سٹائل کو تھوڑا سا چینجنگ میں لائے میں ہے ادرائیس سٹائل ڈیزائن تو اسی طرح کے ہی چل رہے ہیں اور باقی کچھ چیزیں ہیں اس میں انہوں نے نیو جو ہیں ان کو بھی یہاں پہ پریزنٹیشن ان کی دی ہوئی ہے ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پہ انہوں نے چیزوں کو یہ کیوں کہہ دکھیں یہ قریشے سے بنی بھی ہے میز کور تھا اور اس کے علاوہ یہ ڈریسز ہیں یہ ڈیفرنٹ انہوں نے ثقافتوں کو بھی یہاں پہ شو کیا ہوا ہے اور ڈیفرنٹ سٹائلز کو ڈیفرنٹ فیبرکس کو ڈیفرنٹ چیزوں کو جو جو کہیں جہاں جہاں کی ہیں ڈیفرنٹ ایریاز کی ان کو یہاں پہ انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے اور کافی اچھا سا سارا ہے انہوں نے یہ یہاں پہ بنایا ہوا ہے کچھ ان میں نیو چیزیں بھی ہیں کچھ اولڈ ہیں اور جو اولڈ ہیں وہ بہت ہی اولڈ ہیں ڈریسز کے حساب سے جو جو چیزیں وہاں یوز ہوتی نہیں اس حساب سے انہوں نے وہ بھی سب کچھ یہاں ڈسپلی کیا ہوا ہے تو میں نے بڑا ایک شورٹ سا ویو لی ہے تھا کہ ٹائم شورٹ تھا میرے پاس بھی کیونکہ ہم بھی بلکل اسی وقت گئے تھے جب یہ بند ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ٹائم شورٹ ہے تو میں نے بس سوچا کہ ساری چیزوں کو کیپچر کروں ایونکہ میں وہاں پہ خود سے بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکی میں نے ان کو ویڈیو بس کیپچر کرتی گئی ہوں اور اس کو پھر میں نے آکے گھر میں ذرا تھوڑا سا ویڈیو میں ہی دیکھا ہے اور باقی یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو دیکھ سکی تھی باقی کچھ چیزوں کو میں صرف ویڈیو بنائی میں نے اور یہ سوٹ بنانے کا تھا یہ چرخہ اس سے سوٹ بنتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک تھا جی چاول پیسنے والا اور ایک آئی تنگ تھا یہ اس میں گندوں پیسنے والی تو یہ اسی طرح کی یہ پرانے دور ہمیں یوز ہوا کرتی اب ہم لوگ یہ یوز نہیں کرتے لیکن اس دور میں یہ چیزیں چلتی تھیں جو انہوں نے بڑی سمحال کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ پتل کے تالے تھے یہ ان کی انٹیک جولری جو کہ بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری ان کو ہم نے جی موویوں میں دیکھا ہوئے ڈراموں میں دیکھا ہوئے جو اس طرح کے چولستانی ڈراماز ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزوں کی ہوئے اکثر ہم نے چولستانی جو ہیں وہ ڈرامے دیکھے ہیں جو بھاولپور میں بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی جولری جو ہے وہ یوز ہوئی بھی ہوتی ہے انہوں نے بیر کی ہوئی تھے تو مجھے بڑا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ جولری جو ہے وہ یہ نیو ہے یا آرٹیفیشل ہے یا کچھ اس طرح سے لیکن اب مجھے آئیڈیا ہوئا ہے کہ واقعی اس دور میں جو ہے وہ اسی طرح کی جولری جو ہے وہ یوز کرتے تھے اور یہ جو جولری ہے وہ ساری کے ساری چاندی کی ہے یہاں پہ جو کچھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب چاندی کا ہے کچھ بھی اس میں یہاں آرٹیفیشل نہیں ہوئے اس دور میں آرٹیفیشل چیزوں کا استعمال ہوتا ہی نہیں تھا تو یہ تو آج کے دور میں یہ چیزیں چل رہی ہیں بہت ہی پیاری پیاری چیزیں ہیں انٹیک سٹائل میں یہ ساری جولری تھی اور یہ جو پانی کا مشکیزہ یا وہٹیور اس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ سارا کچھ یہ اونٹ کے اوپر جو اس کی سیٹ رکھتے ہیں یہ وہ ہے اب ان کے جو ریل نام ہیں وہ مجھے نہیں آتے بارال جو مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی اور باقی کچھ برطن ہیں جو انہوں نے کافی کلیکشن رکھی گئے اپنے پاس اور کافی اچھا بنا ہوا تھا کافی پیاری پیاری چیزیں ہیں ان میں انہوں نے نیو پرانی اور ڈیفرنس کاف تھی سب چیزیں مکس رکھی ہوئے ہیں بہت ہی پرانی ہے یہ سائیکل رکش ہے یہ پہلے ہوا کرتا تھا کبھی اور یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے میوزیم میں واقعی اس ڈیزرو کرتا ہے اس کو یہاں پر یہ ڈسپلی کریں بہت اچھا سا سٹ کیا اچھا لگ رہا تھا اور آئی ہوپ میری ویڈیو آج کے آپ کو اچھا لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور نیکسٹ ملتے ہیں جی نیکسٹ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تھانکیو جی اللہ حافظ